اردو قبر کے معزز دوستوں میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین یہودی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ٹھوننے کے لیے اس قدر وقت محنت اور پیسہ کیوں خرش کر رہے ہیں اس کا جواب بہت ہی حیرت انگیز اور ششدر کر دینے والا ہے یہودیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے قبر کھول کر تصدیق کرنا چاہی قبر کھولنے پر انہیں کیا نظر آیا جس نے یہودیوں کی چیخیں نکلوا دیں اور وہ اپنے تمام منصوبوں میں ناکام ہو گئے آج ہم آپ کو ان تمام سوالوں کے تفصیل کے ساتھ جواب دیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے ان کی قبر مبارک کی برکات سے یہودی کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ان کی قبر پر یہودیوں کا کیا چھکڑا ہے ناظرین حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کے ابتدائی پیغمبروں میں سے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے آخری سے پہلے نمبر والے بیٹے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آخری بیوی کی اولاد سے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے دس بھائی سو تیلی ماں سے تھے اور ایک ہی بھائی سگا تھا جو ان کی اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا اور ان کا نام حضرت بنیامین تھا ان کے سب سے بڑے بھائی کا نام یہودہ تھا جس کی وجہ سے آج بھی یہودی قوم کا نام یہودی ہی لیا جاتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کا لقب اسرائیل تھا اور انہی کی مناسبت سے یہودی بنی اسرائیل بھی کہلاتے ہیں ناظرین حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی تمام اولاد کے ساتھ موجودہ فلسطین جسے اس زمانے میں کنان کہا جاتا تھا میں رہائش پذیر تھے فطری حسد اور رکابت اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے لاد پیار کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک غیر آباد کوئے میں ڈلوا دیا جہاں سے انہیں ایک تجارتی کافلے نے بچایا اور انہیں اپنے ساتھ لے جا کر مصر میں بطور غلام فروخت کر دیا یہ سارا قصہ قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام سے منصوب سورہ یعقوب میں مذکور ہے مصر میں بطور غلام فروخت ہونے کے بعد مختلف مراحل قید و بند اور آزمائشوں سے گزرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام بل آخر مسل کے فائنانس منسٹر یعنی وزیر خزانہ جیسی پوسٹ پہ تینات ہو گئے اور انہیں اللہ رب العزت نے نبوت بھی عطا فرما دی اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے باپ اور بھائیوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا اور اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی امت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بے تہاشا محبت بھی پیدا کر دی حضرت یعقوب علیہ السلام بہت حسین و جمیل تھے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے نصف کے برابر حسن عطا کیا گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تا وہ موجودہ مصر میں ریائش پذیر تھے اور انہیں وہیں پہ دفن کیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین پہ ان کے عقیدت مندوں اور امتیوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا کیونکہ ہر شخص چاہتا تھا کہ انہیں ان کے علاقے میں دفن کیا جائے تا کہ ان کی برکات سے مستفید ہوا جا سکے بلاخر ایک شخص کی تجویز پر حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے درمیان میں ایک سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کر دفن کر دیا گیا تا کہ ان کی برکات دریائے نیل کے پانی کے سبب پورے مصر میں ہر جگہ پہنچ سکیں مصر میں دریائے نیل کے پانی کو آج بھی بنیادی ایسیت حاصل ہے وقت گزرتا گیا اور جب بنی اسرائیل کے درمیان یہودیوں کے سب سے بڑے پیغمبر حضرت موسی علیہ السلام مابوس کیے گئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو لے کر مصری فیراؤن کی حکومت سے فرار ہونا چاہا اور سمندر کے کنارے پہنچے تو اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا کہ جب کبھی بنی اسرائیل مصر سے فلسطین واپس جائیں یعنی کنان جائیں تو ان کے تابوت کو ساتھ لے کر جائیں اس وقت بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ تابوت کہاں دفن ہے کیونکہ اس دوران کئی زمانے گزر چکے تھے اور لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے نشان کو بھول چکے تھے تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک بڑیہ ہے جو اس بارے میں جانتی ہے اور اس نے حضرت موسی علیہ السلام کے سامنے شرط رکھی کہ اگر اسے جنت میں حضرت موسی علیہ السلام کی ہمسائیگی اور قرب نصیب ہوا اور اس کا وعدہ اس سے کیا جائے تب ہی وہ تابوت کی لوکیشن بتائے گی جس پر حضرت موسی علیہ السلام نے اس پہ غصہ کیا لیکن اللہ رب العزت کے حکم پر اس کی شرط کو تسلیم کر لیا یوں اس بڑیہ کی مدد سے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ تابوت حاصل کیا گیا جو سنگ مرمر کا ایک بڑا ہی خوبصورت تابوت تھا اور اسے لے کر حضرت موسی علیہ السلام فلسطین آئے اس کے بعد سے تاریخ میں اس چیز کا ذکر نہیں ملتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس تابوت کو فلسطین میں کہاں دفن کیا گیا اگر ہم موجودہ معاملے کی طرف آئیں تو فلسطین میں ایک شہر ہے جس کا نام نابلس ہے نابلس پہ قبضے کے لیے فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان پچاس سال تک لڑائی جاری رہی اور تقریباً دو دہائیاں قبل یعنی بیس سال پہلے یہودیوں نے نابلس پر قبضہ کر لیا نابلس پہ اس قدر شدید لڑائی کی ایک وجہ یہ تھی کہ نابلس میں ایک مزار ہے جس کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ مزار حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے اس پہ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک مسلمان بزرگ کا مزار ہے جن کا نام بھی یوسف علیہ السلام کے نام پہ یوسفی تھا جب یہودیوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا اور وہ مزار یہودیوں کے تصرف میں آ گیا تو انہوں نے اس بات کی تسلی کرنے کے لیے کہ کیا یہ واقعی حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے اس کی خدائی کرنا چاہیے خدائی پہ انہیں جس قدر حیرت انگیز اور خوفناک حالات کا سامنا کرنا پڑا اس نے یہودیوں کی حمد پست کر دی ہر بار خدائی پہ ایک نہایت خوفناک سام کسی نامعلوم جگہ سے نکل آتا تھا جسے یہودی پوری کوشش کے باوجود نہیں مار سکے ہار مانتے ہوئے یہودیوں نے اس کام سے ہاتھ کھینچ لیا چونکہ وہ اس پہ پچاس سال تک جنگ لڑتے رہے تھے اس لیے انہوں نے اس معاملے کو یہی پہ دبایا اور کوشش کی کہ خدائی کی تفصیلات باہر نہ آ سکیں کیونکہ اس ناکامی پہ پوری دنیا میں یہودیوں کا مزاق بن سکتا تھا اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں نے مائرین ارزیات کی خدمات حاصل کی جنہوں نے قبر کی مٹی کے نمونے لے کر بتایا کہ یہ قبر ہزاروں سال پرانی نہیں ہے بلکہ صرف دو سے دھائیس سو سال پرانی ہے اس سے مسلمانوں کے دعوے کی توسیق ہوتی ہے کہ یہ قبر واقعی کسی بزرگ کی ہے کیونکہ یہودی اس پہ بے تہاشہ سرمایہ اور جانے قربان کر چکے تھے اس لیے انہوں نے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے نام سے ہی مشہور کیا اور یہاں پہ تورات اکیڈمی بنائی جہاں پہ یہودیوں کے بچوں کو تورات سکھائی جاتی تھی بعد میں انہوں نے اس مزار پہ ایک فوجی چوکی بنا دی کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی برکت سے وہ ہر جنگ میں فتحیاب رہیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں یہودیوں کا یہ عقیدہ ہی دراصل یہودیوں کے لیے اس کشش کا باعث ہے اسی وجہ سے انہوں نے اس قدر لمبی اور طویل جنگ لڑکے اس علاقے کا کنٹرول حاصل کیا لیکن پھر بھی یہ اپنے مقصد میں ناکام رہے اس وقت پوری دنیا میں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام نے مصر سے فلسطین واپسی پہ فلسطین میں کس جگہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو دوبارہ دفن کیا تھا یہودی اپنے تابوت سکینہ کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کو بھی تلاش کر رہے ہیں تاکہ ہر میدان میں اپنی فتح کو یقینی بنا سکیں تابوت سکینہ جس میں حضرت موسی علیہ السلام کا جبہ ان کی دستار مبارک ان کی نالین مبارک ان کا آسا مبارک اور دیگر انبیاء کرام کی نشانیاں بھی محفوظ ہیں وہ بھی یہودیوں کے لیے عقیدی کی مضبوطی کا باعث ہے اس تابوت میں حضرت سلمان علیہ السلام کی انگشتری بھی موجود ہیں جن کی مدد سے وہ جنات پہ حکومت کیا کرتے تھے یہ تمام چیزیں یہودیوں کے تبرکات میں شامل ہیں اور تابوت سکینہ مختلف ادوار میں یہودیوں کے پاس آتا اور جاتا رہا اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کئی بار یہودیوں کو کہا کہ وہ اس کی حفاظت کریں اور اپنے عقائد کو درست رکھیں تو انہیں ہر میدان میں فتح ملے گی اس کے باوجود یہودیوں نے کبھی بھی سرکشی اور نافرمانی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور ہر بار اللہ رب العزت کے حکامات کا مزاک اڑاتے رہیں اس کی وجہ سے آخرکار یہودیوں سے اس تابوت کو آخری بار بس نسر نے بابل پہ حملے کے دوران چھینہ اور اس کے بعد کسی کو علم نہیں کہ تابوت سکینہ کہا گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبوس کر دیا ہے اور جو ان کے احکامات اور شریعت کی پیروی نہیں کرے گا اور اسلام کو قبول نہیں کرے گا اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ناکامی ہی ناکامی